دوستو کیا آپ نے دنیا کے سب سے لمبی موچوں والا شخص دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کی سب سے طاقت اور عورت دیکھی ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے پریانشی سومانی انڈیا سے تعلق رکھنے والی پریانشی سومانی کو دس سال کی عمر میں ہی ایک بے انتہا جینئس لڑکی ہونے کا ٹائٹل مل چکا تھا اور آج پورے انڈین مینسٹری میڈیا پر اس لڑکی کو ہیومن کیلکولیٹر کے نام پر جانا جاتا ہے اس نام کی وجہ پریانشی کی کیلکولیشنز کرنے کی سپیڈ ہے جو کہ کیلکولیٹر سے بھی زیادہ ہے پریانشی جب پانچ سال کی تھی تب ہی سے اس کو میت پزلز اور میت گیمز کا بہت شوق تھا اور یہی شوق اس کے تیز کیلکولیشنز کرنے کا راز ہے دوہزہ دس میں پریانشی نے ورلڈ منٹل کیلکولیشنز ورلڈ کپ جیتا میکسیمم ہائی ویلیو سکوئر روٹس کی کیلکولیشن کرنے کے ساتھ اس کے علاوہ اب تک ورلڈ وائیڈ میت کلکولیشنز کی نو چیمپینشپ میں پریانشی فرس پوزیشن حاصل کر چکی ہے حالی میں اس نے ایک انڈین ٹی وی پر لائف کلکولیشنز کر کے دکھائی ہیں جس میں اس نے کلکولیٹرز تک کو ہرا دیا ہے سجاد غریبی ایران سے تعلق رکھنے والے سجاد غریبی کو ایرانین حلق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ سجاد کی حلق جیسی جسامت ہے سجاد ایک باڈی بلڈر اور پاور لیفٹر ہے جو ایران کے مختلف پاور لیفٹنگ کمپیٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرتا رہتا ہے سجاد کو حالی میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپلارٹی ملی ہے صرف اور صرف ان کی فوٹو اپلوڈز کی وجہ سے جس میں ان کی جسمانی حجم کو واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے 6 فٹ 2 انچ لمبے اور ایک سو چھاسی کلو پیور مسل کے ساتھ سجاد غریبی واقعی مکسی حلق سے کم نہیں جو اپنے جسم کی نمائش پڑے شوق سے کرتا ہے شروع شروع میں جب سجاد کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی تصویروں کو فوٹو شاپ کہنا شروع کر دیا لیکن جب مزید کچھ تصویریں اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور کچھ نیوز چینل نے سجاد کا جب انٹرویو کیا تو سب حیران رہ گئے کہ اس طرح کی حلق جیسی جسامت والے انسان بھی حقیقت میں ہو سکتا ہے سٹیسی ہیرلڈ سٹیسی کو دنیا کی سب سے چھوٹے قد کی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے پیدائشی طور سے سٹیسی ایک ریڈ جنیٹک کنڈیشن میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم کے آرگنز کی پوری طرح سے گروت نہیں ہو سکی تھی سٹیسی کی ہائٹ دو فٹ چارنج تھی اور اگر سٹیسی کی ہائٹ اپنی موجودہ ہائٹ سے صرف تین انچ اور چھوٹی ہوتی تو وہ دنیا کی سب سے چھوٹے قد والی عورت بھی بن جاتی جو کہ اس ٹائم جیوتی آمگے ہے اتنے چھوٹے قد کے ساتھ سٹیسی نے تین بچوں کو جنم دیا تھا ان تینوں بچوں کو پیدا کرنے کے لیے سٹیسی کو بے انتہا میڈیکل کامپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تینوں بار سٹیسی موت کے موں کو چھو کر واپس آئی تھی ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کی سٹیسی نے کوشش کی تو وہ زندہ نہیں بچے گی سٹیسی کا ہزبنڈ ایک ٹرینی پریسٹ ہے اور دونوں کے درمیان بے پناہ پیار تھا لیکن سٹیسی زیادہ عرصہ جی نہیں پائی اور دوہزار اٹھارہ میں چوالیس سال کی عمر میں وہ مر گئی جونیویا واکر جونیویا واکر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو ایک عجیب سا شک تھا دونیویا پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا شک سامنے آیا کیونکہ پیدائشی طور سے دونیویا کے بازو جسم کے ساتھ موجود ہی نہ تھے عموماً اس طرح کی کیسز میں لوگ ہمت ہار جاتے ہیں لیکن دونیویا کی ماں نے بہت ہمت کا مزارہ کرتے ہوئے اپنی بچی کی پروش شروع کی اس نے اپنی بچی کو اپنے پیروں اور ٹانگوں کو بطور بازو اور ہاتھ استعمال کرنا سکھایا تاکہ وہ اپنی زندگی بغیر محتاجی کے گزار سکے دونیویا اب جوان ہو گئی ہے اور اپنے پیروں اور ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں دونیویا کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خالی ٹانگوں اور پیروں کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ بھی کر لیتی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی دونیویا ایک جونئر ریزروس آفیسرز ٹریننگ کورس کی سکوارڈ کمانڈر بھی ہے اور اس نے اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنایا ہوا ہے کہ ہر اس انسان کے لیے سبق عموس اور ہنسلہ افضائی کی باعث بنے جو کسی بھی طرح کی جسمانی محتاجی رکھتے ہوں کچھ سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو پاس کر کے اس بندے کو غور سے دیکھیں اور کومنٹس میں گیس کر کے بتائیں کہ اس کی کیا عمر ہوگی چیشنیا سے تعلق رکھنے والا یہ سونہ سالہ تمہییو اسخاب ہے جو اپنی جسمانی نشن ماں سے کہیں سے بھی سونہ سال کا نہیں لگتا لیکن یہ سچ ہے نو سال کی عمر سے تمہییو کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہوا اور یہ شوق آئیس سے سہ جنون کی کیفت اختیار کر گیا تمہییو ایک سو چالیس کلو کے بینچ پیس کے سیٹس لگاتا ہے جو اچھے اچھے جم کرنے والوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے تمہییو کے گھر سے قریب ترین جم بیس کلومیٹر دور ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر میں ہی ایک دیسی جم بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ اور اس کے کلاس فیلوز ایکسرسائز کرتے ہیں زلاتا رشیا سے تعلق رکھنے والی جمناسٹکس کے کوئین زلاتا کو ان کی فلیکسبل باڈی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے زلاتا ایک موڈل بھی ہیں جو اپنی جسم کو مختلف اینگل سے موڑ موڑ کر الگ الگ طرح کی پکچرز کھچواتی ہیں کہ دیکھنے والے اکثر حیران ہو جاتے ہیں کہ جسم اتنا فلیکسبل کیسے ہو سکتا ہے زلاتا کے باڈی فلیکسبلٹی ٹیلنٹس میں ایک ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی جسم کو پوری طرح سے مروڑ کر 50 سنٹی میٹر سکوئر باکس میں ایڈجیسٹ کر لیتی ہیں زلاتا چھ سال کی عمر سے ایز ایک انٹارشنسٹ پریکٹس کر رہی ہیں اور اس کے لیے اپنی باڈی کو 180 ڈگری آگے یا پیچھے کی طرف گھما لینا کوئی مسئلہ نہیں زلاتا کی ایکسٹریم فلیکسبلٹی کی وجہ سے وہ بہت سے ٹی وی کمرشلز میں ایز ای فرنٹ موڈل کام کر رہی ہے اور حالی میں اسے ہالی وڈ کی فلموں میں کام کرنے کی بھی آفر ہوئی ہے جسے زلاتا نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا بعض اوقات اشاروں پر ہمیں کچھ لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں جن کی ایک ٹانگ یا بازو کٹا ہوتا ہے اور دیکھ کر دل ہی دہل جاتا ہے امریکہ سے تعلق رکھنے والا پرنس رینڈین جب پیدا ہوا تو اس بیچارے کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اس کے جسم کے ساتھ موجود نہ تھے ڈاکٹرز نے اسی ٹائم یہی مشورہ دیا تھا کہ اس بچے کی زندگی پریشانیوں، مسائل اور تکلیفوں سے بھری رہے گی ہمیشہ اور اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں بن پائے گا لیکن قدرت بھی کبھی کبھی اپنا عجیب کھیل کھیلتی ہے 1932 کی ایک مشہور کانٹروورشل فلم فرانکس میں پرنس کو لیڈ رول ملا اور اس کے بعد اس کو اتنی شورت ملنی شروع ہو گی جو کہ اس وقت کے شاید سٹارز کو بھی نہیں ملتی تھی اور اس کے بعد رینڈین نے بہت سارے ٹی وی کمرشلز میں بھی کام کیا رینڈین کو سب لوگ پلو مین کہتے تھے جس کی وجہ صرف اور صرف اس کا جسم تھا جو کور ہونے کے بعد ایک تکیہ کی شکل دیتا تھا صرف اس کے سر کو نکال کر اکیٹرینہ لسینہ اکیٹرینہ لسینہ ایک رشن موڈل ہے جس کا قد 6 فٹ اور 9 انچ ہے اور اس کے ابائی شہر میں تقریبا ہر کوئی اسے دو وجوہات کی بنا پر جانتا ہے ایک اس کا لمبا قد اور دوسرا عورتوں میں سب سے بڑے سائز کے پیر ہونے کی وجہ سے اکیٹرینہ کا نام دو بار گینیز بک و ورلڈ ریکارڈ میں بھی اسی بات پر درچ ہے پہلا دنیا کی سب سے لمبی موڈل ہونے کی وجہ سے اور دوسرا زندہ عورتوں میں سب سے لمبی ٹانگیں ہونے والی عورت کے نام پر جس کی لیند 132 سنٹی میٹر یعنی کہ 52 انچ ہے اکیٹرینہ ایک سابق باسکٹ بول پلئر ہے جس نے اولمپک میں برانز میڈل بھی جیتا ہوا ہے اکیٹرینہ کو کافی سارے ٹی وی شوز میں ایسا گیسٹ انٹرویو کے لیے بلائے جا چکا ہے اور اب وہ ہالی ووڈ کی فلم میں وومنز رگبی چیمپنشپ کا لیڈنگ رول بھی ادا کر رہی ہے بقول اکیٹرینہ کے اس کے سائز کے کپڑے خاص اور پر جینز ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسے اپنے زیادہ تر کپڑے خود سے لیوانے پڑتے ہیں رام سنگھ چوہان اگر آپ لوگوں نے امیتہ بچن کی شرابی مووی دیکھی ہے تو یہ ڈائلوگ آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا خیر نتھولال جی کی موچوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا رام سنگھ چوہان نے جن کی موچوں کی کل لمبائی گنیز بک آورڈ ریکارڈ کے حساب سے چودہ فٹ ہے رام سنگھ نے انیس سو بیاسی کے بعد سے اپنی موچیں کبھی نہیں کٹوائیں اور وہ ہر تین دن کے بعد بقاعدہ الگ الگ طریقے سے تیل مکس کر کے اپنی موچوں پر لگاتے ہیں تاکہ ان کی شائن اور مضبوطی کو پڑھا سکیں بقول رام سنگھ کے ان کے علاقے میں لمبی موچیں شہرت اور مردانہ وجاہت کی نشانی ہیں رام سنگھ کو اپنی موچوں کا خیال ایک چھوٹے بچے کی طرح رکھنا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹی سی بھی غلطی ان کی دہائیوں سے موچیں بڑھانے والی محنت کو ضائع کر سکتی ہے رام سنگھ کی فیملی میں ویسے بھی بڑی بڑی موچیں رکھنا ایک رسم ہے اور ان کے بیٹے اور دماد کی بھی لمبی موچیں لیکن رام سنگھ جتنی لمبی موچیں کسی کی بھی نہیں ہیں پولینڈ سے تعلق رکھنے والی انیتا فلوڈچک جسمانی طاقت کے لحاظ سے دنیا کی طاقتور ترین عورتوں میں سے ایک ہے انیتا کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درچ ہے جس میں انہوں نے ایک منٹ کے اندر پانچ فرائنگ پینس کو پوری طرح سے رول کر دیا تھا انیتا ہفتے میں پانچ دن ہیوی جیم ورکاوٹ کرتی ہے اور جو جیم ورکاوٹ انیتا کرتی ہے وہ آج کے بہت سے طاقتور باڈی بلڈرز بھی شاید نہیں کر پاتے دنیا میں جہاں جہاں سٹرونگیسٹ وومن کا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں انیتا پارٹسپیٹ کرتی ہے اور اسی طرح وہ بیشتر ورلڈ ریکارڈز بھی بنا چکی ہے ویسے تو انیتا کے پاس بہت سے ٹائٹلز ہیں لیکن دوہزار تین، دوہزار پانچ، دوہزار چھے اور دوہزار آرٹ کی ورلڈ سٹرونگیسٹ وومن کے ٹائٹل انہیں اس ٹائم کی دنیا کی سب سے سٹرونگیسٹ وومن بناتے ہیں دوستو اگر آپ دنیا کے سب سے لمبے ناخن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جو لوہا بطور غزا کے طور پر کھا لیتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص طور پر آپ کے لیے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائی گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ